یہ کہانی ہے کورا نام کی دیڑکی کی جس کا بیٹا کہیں پر گائب ہو گیا تھا تب اسے ایک قادمی ملتا ہے جس نے اسے یقین دلوایا کہ اس کا بیٹا اسے واپس مل جائے گا اگر وہ اس دنیا میں نہ بھی ہوا تب بھی ہمیں ایک خر دکھایا جاتا ہے جس کو پولیس نے چاروں طرف سے سیل کیا ہوا تھا اس خر میں ایک لیٹی آفیسر آتی ہے جو ہر چیز کو بہت کور سے دیکھ رہی تھی تب ہی ہمیں بیکڈاؤن میں ایک کال سنائے دیتی ہے جو کورا کی تھی جس میں بس وہ یہ کہہ رہی تھی کہ چلتی سے آؤ میری مدد کرو وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی وہ بتاتی ہے کہ اس کے گھر میں کوئی ہے جو اسے باہر جانے نہیں دے رہا اس گھر میں اب جب پولیس آتی ہے تو گھر کا عجیب محول تھا سارا گھر بکھرا ہوا تھا وہ ان کے نشان تھی پر وہاں پر کسی کی لاش نہیں تھی اور نہ ہی کسی کو مانا گیا تھا ادھر فرش پر نمک سے دائرہ بنایا ہوا تھا لیڈی آفیسر کورا کے گھر میں یہ سب کچھ چیک کر رہی تھی وہ اس کی بہن تھی ہر جس کی جانچ کرنے کے بعد وہ پوری سٹیشن آ جاتی ہے اور آ کر کورا سے پوچھتا جاتی ہے کیونکہ اس کی جسم پر بھی خون لگا ہوا تھا پہلی تو وہ کچھ نہیں بتاتی مگر زیادہ پوچھنے پر سب کچھ بتا دیتی ہے وہ کہتی ہے یہ سب تو میں اپنے بیٹے کو صرف واپس لانے کے لیے کر رہی تھی کورا کی بہن کہتی ہے تم ہوش میں بھی ہو تم جانتی نہیں ہو کیا تمہارا بیٹا تو آزر سال سال پہری گائب ہوا تھا اور ہو سکتا ہے اب تو وہ زندہ بھی نہ ہو اس کی بہن اسے پوچھتی ہے یہ خون کس کا ہے کورا ابھی بھی وہ کچھ نہیں بتاتی آخر کورا کے ساتھ ہوا کیا تھا ہمیں اس کے ماضی کی کہانی دکھا جاتی ہے اس وقتی جب اس کا بیٹا گائب ہوا تھا کورا ایک گہر سمیدار ما تھی ہر وقت نشا کیا کرتی تھی ہوئی دلڑکے کے ساتھ رہتی جو اس کا دوست تھا اس کے ساتھ وہ ہر وقت نشا کیا کرتی تھی ان کی امالی حالات بھی کچھ اچھے نہ تھے تو اس لیے پیسوں کے لیے بھی ہر گلک کام کرنے کے لیے وہ لوگ تیار تھے ایک دن کورا کے گھر پر پولیس آتی ہے کورا اور اس کا دوست دونوں خبرہ گئے تھے انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ پولیس انہیں پکڑنے آئی ہے مگر وہ کورا سے پوچھتے ہیں کیا آپ جانتی ہے کہ آپ کا بیٹا کہاں پر ہے کورا کہتی ہے اپنی کمرے میں ہوگا مگر دیکھنے پر پتا چلتا ہے وہ وہاں پر نہیں تھا اب کورا کے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے ایک ٹیم تیار ہوتی ہے ایک ٹیم کو جملوں کی طرف بھیجا جاتا ہے جبکہ دوسری اسے یہاں وہاں ڈھونڈ رہی تھی مگر اس کے بعد کورا کا بیٹا کئی پر بھی نہ مل سکا اس کا صرف ایک جوتہ ملا تھا اس حادثے کو کچھ سال بیٹھ گئی تھی کورا اب ایک گروپ کا حصہ تھی اس میں سبھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو کھو دیا تھا کورا ان سب کو اپنی کہانی سنا رہی ہوتی ہے کہتی ہے میرے بیٹے کے گائب ہونے کے بعد میری نشہ چھوڑ دیا لیکن اسے میرا بیٹا اب کبھی واپس نہیں آئے گا وہ اپنی مام کے گھر رہنے لگی وہاں پر اس نے اپنے بیٹے کے لیے ایک کمرہ بھی رکھا ہوا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے ایسا لگتا تھا کہ اس کا بیٹا ضرور واپس آئے گا کورا کے بہن جو پولیس آفیسر بن چکی تھی وہ بھی کورا سے بات کرنی کی کوشش کرتی تھی مگر کورا ہر وہ غصے میں ہوتی اور اپنی بہن سے صحیح سے بات بھی نہیں کیا کرتی تھی کورا کی اتنی زندگی کے بارے میں تو پتا چل گیا اب سین دوبارہ سے پولیس ٹیشن پر شفٹ ہوتا ہے وہاں پر اس کی بہن پوچھتی ہے کہ کورا یہ خون کس کا ہے بتاؤ مجھے تو بھی میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں یہاں پر کورا ایبل نام کی آدمی کے بارے میں بتا دی ہے وہ بتا دی ہے ایبل ہمارے گروپ کا حصہ تھا ایک دن وہ مجھ سے کیفے میں ملنے آیا اور ہم دوست بن گئے ایبل نے اپنی بیٹے کو کھو دیا تھا جو تلاب میں ڈوبنے کی وجہ سے مر گئی کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے کورا کیا تم ابھی بھی نشے میں ہو وہ کہتی ہے نہیں کورا پھر سے اپنی کہانی آگے بڑھاتی ہے وہ بتاتی ہے ایک دن میں گھر پر اکیلی تھی ایبل میری گھر پر آیا اس نے مجھے بتایا کہ اس کے پاس ایک طریقہ ہے جس سے وہ میرے بیٹے کو واپس لا سکتا ہے میں اسے دیکھ پاؤں گی چھو سپتی ہوں کیونکہ وہ خود بھی اپنی مری ہوئی بیٹے کو واپس لانے میں کامیاب ہوا تھا جب کورا کی بہن اس سے پوچھتی ہے وہ کیسے اس کے چہرے پر ڈر تھا کورا بتاتی ہے اس چکا سے جہاں پر مرنے کے بعد لوگ چاہتے ہیں اس کی بہن پولیس آفیسر ہسنے لگتی ہے کہتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کورا مجھے خود اس کی لاش ملی تھی میں نے اس کی بیٹی کو پھر آنکھوں سے دیکھا ہے مرے ہوئے کورا کہتی ہے نہیں تم نہیں جانتی ابھی جا کر اس کا ڈیٹا چیک کرو ایبل کی بیٹی اب دوسرے شہر میں رہتی ہے اس نے اپنی بیٹی کا نام بھی بدل دیا اس کی بیٹی اس دنیا میں ہی ہے میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب کچھ یقین ہو گیا تو میں ایک دن ایبل سے ملنے گئی اس سے میں نے پوچھا کہ سب تم نے کیسے کیا ایبل نے مجھے بتایا یہ سب ایک عورت نے اسے بتایا تھا ریچوان جادو کے بارے میں یہ کیسا جادو ہے جو کئی دن تک چلتا ہے اور اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے تو وہ اپنے مرے ہوئے بچہ کو واپس لا سکتا ہے بس اس کو کرتے ہوئے اس پر یقین ہونا چاہیے وہ چاہتا تھا کہ میں بھی اس کی جادو کا حصہ بن جاؤں میرے بیٹے کی لانچ نے مجھ سے یہ سب کروایا میرے پاس کھونے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا اسی لئے میں اس کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو گئی میں نے سوچا اپنا کوشش تو کی جا سکتی ہے نا اب جب میں کوئی جادو کرنے کے لئے مان گئی تو ایبل نے مجھے کچھ زمان لانے کو کہا جس میں ڈھیل سارا نمہ موم بطیاں اور زنجیر شامل تھی اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ گھر میں کوئی بچھلی کوئی ٹیلی فون نہیں ہوگا جس سے جادو پر کوئی بھی اثر پڑے اس نے مجھے جیسے بتایا میں نے سب کچھ ویسے ہی کیا ایبل نے مجھے خاص نمک والے پانی میں نہ آنے کے لئے بھی کہا جس سے اس کے سارے برے اصلاحات پوری سوچے ختم ہو جائیں گی میں اس بات کو مزاق بنانے لگی ایبل نے مجھے کہا یہ مزاق نہیں ہے اگر تم ان چیزوں کو مزاق لوگی تو بھول جاؤ اپنے بیٹے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہ سن کر میں نے اس سے کہا میں سب چیزوں پر یقین کروں گی میں نے اس سے پوچھا تمہیں تمہاری بیٹے مل چکی ہے نا تو تم اتنے دکھی کیوں رہتے ہو وہ میری اس بات پر پریشان ہو گیا اور مجھے بتایا کہ ابھی میری بیٹی اپنی ماں کے پاس ہے میں نے کہا کیا تم اس سے یہ مزاق کر رہے ہو تم میرا کسی چیز میں استعمال تو نہیں کر رہے وہ کہتا ہے نہیں بس مجھے کام پورا کرنا ہے پھر میری بیٹی مجھے مل جائے گی اس نے نمک کا دائرہ بنا کر مجھے زنچی سے بان دیا کچھ منتر پڑھنے لگا اس نے ہر منتر کو لکھ لیا تھا جو اس نے کہا میں نے وہی دور آیا آخر میں میری حمد جواب دے گئی میں نے اسے کہا بس بہت ہو گیا اب مجھے کھول دو پھر میری بل منتر پڑھتا رہا اس نے منتر پڑھنا بند نہیں کیے تھے اچانک سی میں ہوا میں تیڑنے لگی اور ایک دم سی فرش پر آگری مجھے بھی اکین ہو چکا تھا کہ یہ سب ہو سکتا ہے میں اپنی بیٹی کو دوبارہ حاصل کر سکتی ہوں اب اگلا جادو کا حصہ تھا انپیٹیشن بلناوے کا ہم دونوں نے مل کر منتر پڑھے میرا گھر سارا ہنے لگا مومبتیاں بوجھ گئیں اور اچانک سی سورج بھی گائب ہو گیا مجھے کچھ عجیب محسوس ہونے لگا میں سمجھ گئی تھی ہم لوگ اس دنیا کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ایک زندہ انسان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے صبح کو اگلے دن میرا دوست آیا جو میرے ساتھ مل کر نشا کیا کرتا تھا اس نے جب مجھے اور ایبل کو ایک ساتھ گھر پر دیکھا تو اسے لگا کہ جیسے ہمارے درمیان میں کوئی رشتہ ہے اس نے ایبل کے پر سے پیسے چرائے اور مجھے فرمی باتیں سنا کر چلا گیا اب ہمارا اگلا قدم تھا گریف یعنی کے گم ایبل نے مجھے پتایا کہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے پر میں اس چیز کے لیے بھی تیار ہو گئی ہم نے اپنا یہ کام شروع کیا یہ سب کرتے ہوئے میں اپنی پرانی یادوں میں چلی گئی جس دن میرا بیٹا گائب ہوا تھا میرے اپنے ویجنز خیالوں میں دیکھا کہ وہ میرے پاس آیا اس وقت میں نشے میں تھی اس لیے میں اسے کچھ بھی نہیں کہہ پائی میرا بیٹا گسے میں گھر سے باہر چلا گیا میرے اپنے ویجنز خیالوں میں دیکھا کہ ایک وین والا اسے اقوا کر کر لے جارہا ہے میرے اسے بچانے کی کوشش کی مگر میرے پیچھے ایک کالاس آیا تھا جو میرے گم اور گسے کی پرچھائی تھی وہ پرچھائی مجھے اس جگہ پر لے گئی جہاں پر کٹنے پر نہیں میرے بیٹے کو واقع کیا ہوا تھا جب میں نے اپنے بیٹے کو ایسے حال میں دیکھا تو میں چلانے لگی مگر تب ہی ایک خوفناک ڈیمن نے آ کر میرے موں پر ہاتھ رکھ لیا اس نے ہس سے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہو تو خود پر کابو پانا ہوگا سین پویو سٹیشن پر شفٹ ہوتا ہے کورا اپنی ایک کہانی اپنی بہن آفیسر کو بتا رہی تھی برنہ میرے بیٹے کے ساتھ بہت برا کیا اب تمہاری ذمہ داری ہے میرے بیٹے کو ٹوننا کورا کی بہن آفیسر تو یہاں سے چلی جاتی ہے اب اس کے پاس ایک لیڈی آفیسر آئی تھی جو بتاتی ہے کہ ہاں کورا سچ کہہ رہی ہے ایبل کی بیٹی زندہ ہے جو اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے یہ سن کر کورا کی بہن پریشان ہو گئی تھی اب یہاں سے کہانی پھر سے پیچھے جاتی ہے جس دن ایبل کے ساتھ کورا گری چول کا آخری دن تھا ایبل کورا سے کہتا ہے کہ آج ہم سودا کرنے والے ہیں مگر اس نے کورا کو یہ نہیں بتایا تھا کس چیز کا سودا وہ کورا کو بتاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے دائرے سے باہر مت نکلنا اور اگر کوئی بھی اصول توڑا سب کچھ غلط ہو جائے گا آج ایبل کو زنچیروں سے باندھا جانا تھا کچھ دیر کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی عجیب کالی طاقت میں ایبل کو پوزیسٹ اپنے کنٹرول میں کر دیا ہے تب ہی اس کے موہ سے عجیب سی چیزیں بھی باہر نکلنے لگی تھی جن میں ہڈیاں بال اور خون شامل تھا یہ سب دیکھ کر کورا در سے چلداتی ہے اس نے دائرے کو توڑ دیا تھا اور ڈر کر باہر آ جاتی ہے کچھ دیر کے بعد جب وہ تبارہ گھر کے اندر گئی تو ایبل سمین پر بھی جان پڑا ہوا تھا اس نے اچانک سے کورا پر حملہ کر دیا ساتھی کہتا ہے تم نے سب کچھ پر بات کر دیا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا مگر اچانک سے کسی کالی طاقت نے ایبل کو اندھیرے میں کھیچ لیا تھا اب وہ کالی طاقت کورا کے پاس آتی ہے اور اسے یہ ریچول پورا کرنے کا کہتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اپنے بیٹے کو بھول جائے کورا ابھی بھی یہاں پر سمجھ نہیں بائی تھی ایبل نے جو اس کو کہا تھا وہ کسی اور کا نہیں بلکہ کورا کا صدا کرنے والا تھا ایک شیطان سے اگلے ریچول کے حصے میں وہ ابھی بکری لاتی ہے اس نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا جب ریچول جادو کو پورا کرنے وہ دوبارہ سی کمرے میں آئی اس پار منتر پڑتی اپنے ویجنز خیالوں میں عجیب سے کھیتوں میں پہنچ گئی تھی وہاں پر اسے ایبل ملتا ہے جو اسے ماس گوشت کھانے کا کہتا ہے اور گلاس میں خون پینے کو دیتا ہے یہ سب کورا کو کرنا تھا جس کے بعد ہی وہ اپنے بیٹے سے مل پائے گی مگر اس کے لئے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل تھا ایبل کو اس کی ان حرکتوں پر بہت گساتا ہے وہ یہاں پر کورا کو بتاتا ہے دراصل اس کالی طاقت کو اپنے لئے ایک جسم چاہیے تھا وہ تمہارا جسم تھا اگر ایسا ہوتا تو میں اپنی بیٹے سے مل پاتا میرا یہ ریچول پورا ہو جاتا مگر کورا تم نے تم نے سب کچھ حراب کر دیا کیونکہ ایبل تو خود ہی اپنے کالی جادو کی وجہ سے مر چکا تھا کورا واپس ہی اپنی اصل دنیا میں آ جاتی ہے یہاں پر ایک شیطان یعنی کہ وہ کالی طاقت جس کو ایبل جسم دینا چاہتا تھا وہ کورا کے پیچھے ہوتا ہے کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے جسم نہ دیا تو تمہارا بیٹا بہت مصیبت میں ہوگا کورا اپنی بیٹے کو وہ کسی بھی طرح حاصل کرنا چاہتی تھی وہ اسی لئے اپنے اس دوست کو کال کر کے گھر بلاتی ہے جس کے ساتھ اکثر وہ نشا کیا کرتی تھی وہ جب اس کے گھر آیا تو دھوکے سے کورا نے اسے شیطان کی آگے پھینک دیا مگر شیطان کو اس کی دوست کا نہیں کورا کا جسم چاہیے تھا وہ اب اس کے پیچھے تھا کورا پاک لوگ کی طرح اپنی جان بچاتی گھر میں یہاں وہاں گھوم رہی تھی اور پولیس کو کال کرتی ہے کہ میری مدد کریں میں مصیبت میں ہوں اور یہ وہی زین تھا جو ہم نے شروع میں سنا تھا کہانی دوبارہ سے پریزنٹ میں آتی ہے جہاں پر کورا سے اس کی بہن یہ کہہ رہی تھی کہ جب تک صحیح طرح تمہارے کیس کی جانچ پر تال نہیں ہو جاتی تمہیں پوری سیشن میں ہی رہنا ہوگا کورا اپنی بہن کو سمجھاتی ہے کہ شیطان میرے پیچھے ہے وہ میرے بیٹے کے بتلے میری جان لے گا مگر اس کی بہن کو ایسا لگ رہا تھا کہ کورا جیلنے محفوظ ہے اور بوجی سردشے میں بول رہی ہے کورا کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اب آخری وقت آ چکا تھا لائٹ جلنے پوچھنے لگتی ہے ایک آواز گونچی تھی ریچوال پورا ہوا شیطان کورا کی آتما کو اپنے ساتھ لے گیا تھا ادھر کورا کی بہن ایک بار پھر سے اس کے گھر کی تلاشی دینے چاہتی ہے شہاں پر اسی علماری سے آوازیں آ رہی تھی جو وہ جا کر دیکھتی ہے تو ادھر کورا کا بیٹا ملتا ہے بلکل ویسا جیسا کہ سات سال پہلے وہ گائب ہوا تھا اس کا مطلب ایپن سچا تھا اس کے ریچوال جاتو سے کورا کا بیٹا